پچھلے دنوں سے ہو رہی لگاتار بارج سے ندیوں کا جلستر بڑھنے کے ساتھ آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو پرشاسن نے الرٹ کر دیا تھا لیکن اب دیرے دیرے رابطی، گھاگرہ اور روہن ندی کے جلستر میں گراوٹ درج کیا گیا ہے اسی کے ساتھ لوگوں نے راحت کی ساس لی وہی ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بارڈ کے دشتگت جگدیش پور گاؤں کا نرکشن کیا اور سمبندیتوں کو اوشک دسان نردیش دیا جس کے سمبند میں جلہ دیکاری کاریالے کے انترکت آنے والے جلہ آبدہ پربند پرادی کرن کے آبدہ وشی شگے گوتم گپتہ نے بتایا کہ سینٹر فور وارٹر کمیشن کے اور سے جاری ریپورٹ کے مطابق ندیوں کے جلستر میں گراوٹ درج کیا گیا ہے خاص کا رابطی ندی، گھاگرہ ندی اور روہن ندی جو لگاتار بڑھ رہی تھی ان کے جلستر میں گراوٹ درج ہوئی ہے ندیوں کا جلستر کے گرنے کے بعد بھی سبھی ویہاگوں کو الٹ پر رکھا گیا ہے ساتھے رک رک کر ہو رہی بارس کی وجہ سے تٹبندوں کی نگرانی بڑھا دیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپورنیو اس سے بات کرتے ہوئے آبدہ وشی شگے گوتم گپتہ نے گھتایا موسیقی 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 یہ کس گرام پنچائے پی آتا ہے یہ بھی اسی میں آتا ہوگا اچھا وہی گرام پنچائے اچھا دیکھئے ابھی جو ہم لوگ کے پاس جو ریپورٹ ابھی آئی تھی سینٹرل وارٹر کامیشن سے اس کے انسار ابھی جو ندیوں کا جلستر ہے کاغرہ کا اور راپتی کا وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور ابھی کیا کہتے ہیں اس کا بھی روہن بھی ڈاؤن ہو چکی ہے انفیکٹ اس میں کہا جا تو ساری ندیاں اس میں ڈاؤن فال پہ ہیں لیکن الارڈ بنا ہوا ہے کیونکہ لگاتا روک روک کر کے جو بارش ہو رہی ہے اسے تڑبندوں کی لگاتا نگرانی کی جا رہی ہے کہیں یہ بھی کیونکہ جب ندیاں ڈاؤن ہوتی ہیں تو تھوڑا سے کٹاؤ کی ستیتی اتفن ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے جلادکاری مہدہ دورہ جو نردیش دیئے گئے ہیں اس کے خرم میں سمجھ بھی ہوا دورہ اس کا لگاتا نرشن کیا جا رہا ہے